اسلام علیکم جہاں آپ کو بیک برینڈز کا بی فریز سٹوک نسکانٹ ریس پر مل جاتا ہے یہ گل احمد کی اریجنل شیٹ ہے ویلویٹ کی اوپر ہے اس بھی اسبرویڈر اس کے دو پیچز ہو گئے فرنٹ پیک چاہیں سلیوز بلکہ سلیوز کے بھی شاید نکل آئے میں آپ کو اس کی لنڈ بتا دیتی نہیں یہ آپ کا فرنٹ دامن اور سلیوز ہوں گے بیک نہیں ہوگی فرنٹ دامن اور سلیوز اس کے ساتھ اگر آپ چاہیے گل احمد کا اریجنل جیکارڈ ہے میں بلکل قریب سے دکھا رہی ہوں آپ چاہیں تو لیں چاہیں نہ لیں یا آپ یہ اپنی مرضی ہے چاہیں تو سکپ کر لیں یا الگ سے بھی آپ کو مل جائے گا یہ میں نے اس طرح کر کے دکھا دیا اس کی شائن کبھی آپ کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا جب آپ کے سامنے جائے گا پھر آپ کو سمجھا یہ اندھا کتنا زبدس اس میں شائن ہے گل احمد کی اریجنل جیکارڈ آپ کو پتہ ہے گل احمد کی پرائسیز کیا ہوتی ہیں دور سے کلر چیک کر لیں یہ کلر آپ کو دور سے بہتر نظر آئے گا گل احمد کی اریجنل ٹراؤزر یہ اس کے پلین سی سلیوز ہو گئے ویلویڈ فیبرک فرنٹ ہو گیا یہ گل احمد کی سٹیچنگ یونیٹ کا لیفٹ آور سٹاک ہے ان کے پریٹ کلیکشن کا لیفٹ آور سٹاک ہے تو آپ دیکھ سکتی اس کی کٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے میں بھی آپ کو قریب سے بھی سکیم رولٹری دکھا دوں گی دور سے آپ چیک کر لیجئے یہ لارڈ سائز کی کٹنگ ہے جو کٹنگ ہے آپ سمال میڈیم والی بھی آرام سے اس کو لے سکتے ہیں یہ لارڈ سائز کی کٹنگ ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں اس کی شولڈر کی جو کٹنگ ہوتی ہو چکی ہے ظاہر ان کے پریٹ ان کی سٹیچنگ یونیٹ کا لیفٹ آور سٹاک ہے یہ بلکل قریب سے میں دکھا رہی ہوں لارڈ سائز کا ہے یہاں ہمارا وڈس اپ نمبر ہے اس پر آپ میسیج کر سکتی ہیں دسکرپشن میں بھی آپ کو ہمارے دور وڈس اپ نمبر دو چاروں یوٹیوب چینلز کے لنکس ملچیں گے چاروں کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا گل احمد کو اوریجنل شرٹ ہے ویل ویٹ کی اوپر ہے